اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پاکستان کو بھارت سے بہتر ٹی ٹونٹی ٹیم قرار دیا گیا ہے اور یہ پاکستان کے سابق کپتان جو کہ موجودہ تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور اس رپورٹ میں میں آپ کے لیے جائزہ پیش کروں گا کہ دوہزار کیسے مجموعی طور پر ہوم میچس میں اور اوے یا نیوٹرل میچس میں پاکستان اور بھارت کی کارکردگی کیسی رہی ہے کیا واقعی پاکستان ٹیم بھارت سے بہتر ہے اور ایشیا کپ دوہزار بائس کے حوالے سے کیا پریڈکشن سامنے آ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ آنے والی سریز میں آئی سی سی رینکنگ میں بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے خاص طور پر پاکستان کی رینکنگ کے اعتبار سے تسٹ اور ونڈے کے اعتبار سے اس کا جائزہ اس رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کروں گا جبکہ پاکستان کرکٹیم کے فاس بولر نصیم شاہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں ایسا ہو جائے تو پاکستان کی کرکٹ کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور سیلیکٹ نہ ہونے پر فاس بولر نے خودکشی کرنے کی کوشش کیے ایک افسوسناک واقعہ اس کا جائزہ اس رپورٹ کا حیثہ ہوگا جبکہ شان مصود نے پاکستان کرکٹیم کے کس کھلاری کو اپنا ہیرو مانا ہے اپنا استاد مانا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس رپورٹ میں اور ہم سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان راش لطیب جو کہ موجودہ وقت میں تجزیہ کار ہیں مختلف ٹی وی چینلز ایون کے سرکاری ٹی وی چینلز پر وہ تجزیہ کرتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم بھارت سے بہتر ٹیم ہے ٹی ٹی ویٹی کے اعتبار سے اور اس حوالے سے گذشتہ روز میں نے تفصیلی رپورٹ پیش کی تھی عداد شمار کے حوالے سے جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کتنی بہتر ہے اوپننگ کے حوالے سے میٹر آرڈر میں بھارت بہتر ہے بولنگ میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی کیسی ہے یہ تو الگ چیز ہوگی لیکن نتیج کے اعتبار سے کیا واقعی ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے یہ میں آپ کو تھوڑی در میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک نگاہ ڈالتے ہیں راشل تیو نے کیا کہا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم حالی عرصے میں ٹی ٹی میں انتہائی بہترین کھیل کا مظہرہ کر رہی ہے بھارتی ٹیم ویسا کھیل پیش نہیں کر رہی پاکستان کے پاس کئی ایسے پلئیر موجود ہیں جو کہ رینکنگ میں بہت اوپر ہیں خاص طور پر رزوان بابا رازم شاہن چافریدی کی تعریف کی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں ٹیم انہوں پر انسار کرتی ہے اور وہ مسلسل پرفارم کر کے دے رہے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ ایسا نہیں ہے ان کے پرفارم جو ٹاپ پرفرمر ہیں وہ مسلسل پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں جیسا کہ ماضی میں کیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن بہرحال بھارت کو ہم کمزور ٹیم نہیں کہہ سکتے گو کے گزشتہ میچ میں پاکستان ٹیم نے یک طرفہ مقابلے کے بعد بھارت کو ہرائے تھا لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر اوورال ریکارڈ دیکھیں دو ہزار کی سے تو بھارت کا ریکارڈ زیادہ برا نہیں ہے اگر ہم اس سوالے سے بات کریں سب سے پہلے اوے اور نیوٹرل کی کیونکہ نیوٹرل کا بات ہی ہے کہ وہ والے نیوٹرل نہیں جو عمران خان کہتا ہے ویسے نیوٹرل وینیوز کی بات کر رہا ہوں کہ سری لنکہ ایک نیوٹرل وینیو ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ نیوٹرل وینیوز پر زیادہ کارکردگی کیسی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دو ہزار اکی سے اب تک پاکستان ٹیم نے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظہرہ کیا تائیس میچس کے لیے پندرہ جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں اور تین بے نتیجہ رہے ہیں جو کہ دو رائے ویسٹنڈیز میں بارش کی وجہ سے تین میچس نہیں ہو سکے تھے پاکستان کا جو فتح اور شکست کا تناسب ہے وہ تین اشاریہ صفر صفر ہے یعنی کہ شکستوں سے تین گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں جبکہ بھارت کا جو ریکارڈ ہے وہ ففٹی فٹی رہا ہے اپنے ملک سے باہر اس دوران آٹھ میچس کے لیے چار جیتے ہیں اور چار میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ ہم بات کریں ہوم میچس کی یہاں پر بھارت کا ریکارڈ زیادہ بہتر ہے جس نے انیس میں سے چودہ میچس جیتے ہیں چار ہارے ایک بے نتیجہ ساڑھے تین کا فتح اور شکست کا تناسب ہے یعنی اور پاکستان ٹیم کا جو ہوم ریکارڈ ہے وہ کہ پاکستان نے بھی دھائی گناہ زیادہ فتوات حاصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں لیکن برحال یہ ایک فیصد کم ہے بھارت سے سات میں سے پانچ میچس جیتے ہیں اور دو میچوں میں پاکستان کو ہوم میچس میں ہوم ٹی ٹی میچس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ اگر مجموعی طور پر دیکھیں ہوم میچس بھی ملا کر نیوٹرل اویس اپ ملا کر دو ہزار کیس سے تو پاکستان کی کارکردگی یہاں پر بھی بہتر ہے گو کہ پاکستان نے اور بھارت نے اس سرسے میں چھاسٹھ فیصد میچس جیتے ہیں پاکستان نے تیس میں سے بیس میچس جیتے ہیں سات آرہ تین بے نتیجہ رہے پاکستان کا فتح اور شکست کا جو تناسب ہے دو اشاریہ آٹھ پانچ ہے جو کہ بھارت سے قدر بہتر ہے بھارت کا دو اشاریہ دو پانچ ہے اس کے علاوہ جس نے ستائیس میں سے اٹھارہ میچس جیتے ہیں آٹھ میں چمیہ اسے ناکامی ہوئی جبکہ ان کا ایک میچ بے نتیجہ رہا یہ صورتحال ہے پاکستان کی اور بھارت کی حالی عرصے میں کارکردی کے تبار سے تو اس تبار سے پاکستان ٹیم واقعی اور واضح طور پر بھارت سے بہتر ٹیم دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے آئی سی سی کے حوالے سے آئی سی سی رینکنگ میں بہت بڑا بہنچال آنے والا ہے آنے والے جنہوں میں اگنیزیڈینڈ اور انگلینڈ کا ایک ٹیسٹ میج باقی ہے جبکہ اور سریز بھی ہیں لیکن جو سب سے بڑی سریز آنے والی ہے ٹیسٹ فارمیٹ کے اعتبار سے وہ سری لنکا اور اسٹرلیا کے درمیان ہے جس میں پاکستان ٹیم کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم نمبر ون بن سکتی ہے اور اسٹرلوی ٹیم نمبر ون پوزیشن گوا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ونڈے رینکنگ کی بات کریں تو انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جو ونڈے سریز شیلیول ہے وہ بڑا بھونچال مچا سکتی ہے اگر موجودہ وقت میں دیکھیں آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں تو اسٹرلوی ٹیم ایک سو اٹھائیس ٹیٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے جبکہ انڈیا ایک سو انلیس پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اس طرح اگر نیچے دیکھیں پاکستان پانچویں نمبر پر ہے اور انگلینڈ چھٹے نمبر پر موجود ہے اگر انگلینڈ کی ٹیم آخری میں جتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان ٹیم بہت آسانی نیچے چلی جائے گی اور وہ پاکستان سے پانچویں پوزیشن چھین لے گی ایون کہ اگر آخری میں درا ہو جاتا ہے تب بھی فائدہ ہوگا انگلینڈ کو اور پاکستان سے وہ پانچویں پوزیشن چھین لے گی یعنی کہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جو پانچویں پوزیشن ہے وہ خطرے سے دو چار ہے بلکہ ایک طرح سے چلی گئی ہے پاکستان کے حاصل سے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے پاکستان کی ٹیسٹ رینکنگ کو اگر سری لنکا دو سفر سے کینگروز کو ہرا دے تو پاکستان ٹیم نہ صرف پانچویں پوزیشن سے چھٹے پر جائے گی بلکہ چھٹے سے بھی ایک درجہ نیچے پسل جائے گی اور ساتویں نمبر پر چلی جائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سری لنکا کلینڈ سویپ کرے اگر ایک سفر سے بھی سری لنکا کامیاب یہ حاصل کر لیتا ہے کینگروز کے خلاف تب بھی پاکستان ٹیم چھٹے نمبر پر رہے گی پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا آلبتہ اسے اسٹرلوی ٹیم کو نقصان ہوگا ایک سفر سے سریز ہارنے کا جو خمیازہ ہے ساتویں درجہ کی ٹیم کے خلاف اگر سریز ہارتے ہیں تو وہ ٹاپ پوزیشن گواہ بیٹھیں گے اور بھارتی ٹیم نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بن جائے گی یہ ایک بڑا بھونچال ہو سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان ٹیم جو کہ اگر چھٹی پوزیشن گواہ بھی دیتی ہے تو سری لنکا کے خلاف جب جولائی میں پاکستان ٹیم وہاں جائے گی دو ٹیسٹ میجز کی سریز میں پاکستان کے پاس موقع موجود ہوگا کہ وہ دوبارہ ٹاپ فائیو ٹیموں میں جگہ بنا لے اس کے لیے جب یہ سریزیں ہو جائیں گی تو تفصیلی صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آئی سی سی ونڈے رینکنگ کی جہاں پر پاکستان ٹیم ایک سو چھ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ صرف ایک فرق سے بھارتی ٹیم ایک پوائنٹ کا فرق ہے بھارتی ٹیم چوتھے نمبر پر موجود ہے اور وہ انگلینڈ کے خلاف تین ونڈے میچس کی سریز کھلنے جا رہی ہے اگر اس سریز میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے بھارتی ٹیم دو ایک کے مارجن سے تو یقینی طور پر پاکستان سے وہ تیسری پوزیشن چھین لے گی اور واپس وہ ٹاپ تری ٹیموں میں جگہ بنا لے گی اس لیے ضروری ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصل نہ کرے بلکہ انگلینڈ کی ٹیم کامیابی حاصل کرے اگر انگلینڈ کی ٹیم یہ سریز کسی بھی مارجن سے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کی جو تیسری پوزیشن ہے وہ محفوظ ہو جائے گی بلکہ انڈیا کا اپنے زیادہ پوائنٹس کام ہو جائیں گے تو پاکستان کی پھر تیسری پوزیشن کو کیلنج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اسٹریلیا کے لیے اور انگلینڈ کے لیے یہ صورتحال ہے جبکہ رنکنگ ٹی ٹی کے تبارے سے فیلال کوئی بڑی اپ ڈیٹ نہیں ہے وہ آگے چل کے شیئر کریں گے جبکہ ونٹی ٹی ٹونٹی سریز قریب آئے گی اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اگلی جو سریز بات ہے وہ ایک نوجوان کھلاری ینگ فاس بولر جس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی حیضر آباد میں شویب نام کا فاس بولر تھا وہ پہ جو پاکستان کرکر بورڈ کے ٹریل تھے نیاز اسٹیڈے میں وہ اس میں فیل ہو گیا جس کے بعد دیکھیں اس کی جو فیملی تھی اس نے بہت زیادہ اس کو کریٹسائز کیا جس کے وجہ سے انہیں خودکشی کی دل برداشتہ ہو کر دیکھیں یہ کھیل ہے ہمیں اپنے جو والدین خاص طور پر ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حوصلہ اپنے والدین بچوں کا خود ہی گرہیں گے والدین تو پھر کون ان کا حوصلہ بڑھائے گا یہ کرکٹ یا دیگر جو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اس میں آپ کو حوصلہ دینا ہوتا ہے اپنے نوجوان کو اپنے اولادوں کو اپنے ینگسٹر کو حوصلہ دینا ہوتا ہے کیونکہ ہار جیت تو ہر شعبے میں ہوتی ہے کون سی چیزیں انسان ہمیشہ جیتا ہی رہتا ہے اگر فرض کریں ایک بار سیلیکشن نہیں ہو گئی تو آپ ان کو مزید موٹیویٹ کریں کہ نیسٹ ٹیم آپ اتنا گیم پیش کریں کہ اگلے سال آپ کو کوئی ریجیکٹ نہ کر سکے نہ کہ آپ اس کا مزاق اولانا شروع کر دیں اور اس نوجوان کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح کی حرکت نہ کرتا کیونکہ جو اسپورٹسمنٹ کھیل جو ہے یہ اسپورٹسمنٹ سپرٹ سکھاتا ہے کہ آپ کو ہار اور جیت دونوں میں حوصلہ دیتا ہے کہ آپ ہار کو بھی قبول کریں جیت کو بھی قبول کریں تو یہ بہت بری مسال سامنے آئی ہے اور امید ہے کہ اس حوالے سے والدین اور جو خاص طور پر نوجوان کھلاری ہیں وہ دل چھوٹا کرنے کے بجائے خود کو موٹیویٹ کریں گے اور آگے اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کریں گے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ جو کہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل گئے ہیں انگلینڈ کے موجود ہیں انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ انگلینڈ میں نوجوان پلیٹس کو کتنی زیادہ بہترین سہولتیں ملتی ہیں اگر ان کا تیت فیصد بھی حصہ پاکستان کو مل جائے اتنی سہولتوں کا تو پاکستان کی کرکٹ کہیں سے کہیں جا سکتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن وہاں پر سہولتیں نہ ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ ہمارا ٹیلنٹ زائے ہو رہا ہے یہ نسیم شاہ کا دعویٰ ہے کہ اگر تیس فیصد بھی انگلینڈ کے مقابلے میں اگر تیس فیصد سہولتیں بھی اگر ہمارے نوجوان کھلاری کو مل جائیں تو یہاں سے بہت زیادہ کرکٹ کا ٹیلنٹ ابر کر سامنے آ سکتا ہے اور نسیم شاہ کا یہ دعویٰ کسیت تک درست بھی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جو ان کو زیادہ مواقع نہیں ملے لیکن وہ خود کو منوانے میں کامیاب رہے ہارس روف کی مثال دنیا کے سامنے ہیں وہ لاہور کلندر کے ایک ٹرائل میں آئے تھے یہاں سے اٹھ کے وہ بیگ بیش میں گئے وہاں سے پرفرم کر کے آگئے اس لاہور بھی بہت ساری مثالیں ہیں تو برحال امید ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ضرور دیکھے گا کہ نوجوان کھلاریوں کو زیادہ سے زیادہ سولتے دینے کی کوشش کرے گا اور مقامی حکومت بھی ایسا کرے گی اور اس کے علاوہ شان مسود انہوں نے جو کہ حالی عرصے میں زیادہ فارم میں ہیں ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ شان مسود کو پاکستان کی ایونڈے ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے ایونڈ کے ٹیسٹ پلینگ لیونڈ کا حصہ بنانا چاہیے جو کہ گزشتہ سریز میں اسکواڈ کا حصہ بنے تھے لیکن پلینگ لیونڈ کا کوئی حصہ نہیں بن سکے تھے انہوں نے اپنا جو ہیرو مانا ہے اس کلاری کو مانا ہے جو ان کو اگرانے کا سبا بنا تھا ملتان سلطانز میں جب وہ کھیل رہے تھے تو شان مسود کو کپتانی سے اٹھا کر محمد رضوان کو کپتان بنایا گیا تھا ملتان سلطان کا جس کے بعد شان مسود کافی اپسٹ رہتے لیکن بعد میں جب انہوں نے ایک ساتھ بیٹنگ کرنا شروع کی تو شان مسود نے کہا کہ مجھے سب سے جو زیادہ فائدہ ہوا ہے بیٹنگ اعتبار سے وہ رضوان کے ساتھ بیٹنگ کرنے کے وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا اور تقنیق بتائیں کہ مختلف قسم کی کنڈیشن میں کیسے کھیل جاتا ہے مختلف قسم کے بولرز کو کیسے کھیلنا چاہیے پریشر برداشت کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں مجھے رضوان نے بتائیں اور رضوان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں مجھے سب سے زیادہ جب موٹیویٹ کیا یہ رضوان نے کیا یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں رضوان کے لیے کمپیٹیٹر سرفراز احمد ہو یا پھر کوئی اور نوجوان کھلا رہی ہو ان کے اندر میں نے ہمیشہ یہ بات نوٹ کیے ایونکہ میں نے جب ان سے دو انٹریویوز کیے تھے جب وہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں تھے تب بھی کہتے تھے کہ سرفراز بھائی کا یہ دور ہے اگر وہ اچھا کھیل رہے ہیں تو پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں گے اگر میرا لکھا ہوگا قسمت میں تو میں بھی آ جاؤں گا تو وہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے ہر کیے پر راضی رہتے ہیں وہ ناشکر انسان نہیں ہیں اور یہ دوسروں کی محبت بھی کرتے ہیں دوسروں سے اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں یہ چیزیں ہم تمام کھلاری میں آنی چاہیے تمام لوگوں میں آنی چاہیے تو یقینی طور پر اس سے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی